پاکستان ڈرون کے ذریعہ ہتھیار پھیجنے کے فراق میں رہتا ہے ڈرکس میں پھیجتا ہے اور اس بار پنجاب اور گجرات میں پاکستان کی وہ سازش پکڑی گئی ہے جو جل، زمین اور آسمان ہر راستے سے سازشوں کو سفل بنانے میں جھٹا ہے زمین سے آتنکیوں کی گھسپیٹ کی کوشش براؤن کے ذریعے ڈرکس اور ہتھیار کی سپلائی اور شپ کے ذریعے ڈرکس کی کھیپ پہنچانے میں جھٹا ہے پاکستان سیما پار سے آتنکی سازشوں کے بیچ پاکستان کی یہ نئی چھال ہے پنجاب میں ایک دن پہلے ہی ڈرکس اور ویپنز کنیکشنز پر بھی جو بڑا کھلا سا ہوا وہ بھی چوکانے والا ہے پنجاب پولس نے پانچ سندگ دو کو گرفتار کیا ہے جو پاکستان سے بھیجے گئے ہتھیار اور ڈرکس کی کھیپ کو بھارتی سیما میں حاصل کرتے تھے پھر انہیں ٹھکانے لگاتے تھے اس موڈیول کا حصہ بنے تھرن تھارن کا رہنے والا سرندر سنگھ امریت سر کے رہنے والے ہرچند سنگھ گرساہب سنگھ جسکرنٹ سنگھ اور رتنبیر سنگھ پانچ اکٹوبر کو موڈیول کے دو سب سے اہم صدس سے جسکرنٹ سنگھ اور رتنبیر سنگھ کو پولس نے دبوچھا اس کے بعد پوچھتا شروع ہوئی تو پاکستان کنیکشن کا کھلاسہ ہوتے دیر نہیں لگی گرفتار جسکرن نے قبول کیا کہ وہ پاکستان میں موجود سمگلر آصف کے سمپرک میں تھا جو لگاتا درکس اور ہتھیار بھیج رہا تھا پولس نے اس موڈیول سے ایک کروڑ کیش پانچ سو کروڑ ہیروین سترہ پسٹول چار سو کارتوس اور تین سو گولیوں کے ساتھ ایک ایم پی فور رائیفل بھی جبت کیے پاکستان کی یہ ساجش صرف جمو کشمیر اور پنجاب میں ہی نہیں گجرات میں سہرت پار سے ہوئی ساجش کا کھلاسہ ہوا ہے گجرات ایٹی ایس نے پاکستان سے بھیجی گئی جہریلی کھیپ برامت کر لیے یہ وہی پاکستانی بوٹ السکر ہے جس کے جریعے پاکستان کی اور سے پچاس کلو ڈرکس بھیجے گئے تھے اس کی قیمت تین سو کروڑ بتائی گئی بوٹ پر چھے پاکستانی بھی موجود تھے جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے سمندر کے راستے پاکستان سے آئی ڈرکس کی یہ کھیپ جسے اندوستان کی سیما میں سمندر میں پہنچی ایٹی ایس اور تٹرکشک بل نے جوائنٹ آپریشن کے جریعے بوٹ کو جبت کر لیا سب ہی چھے پاکستانی بھی گرفتار کر لیا گئے جمو کشمیر ہویا گجرات یا پھر پنجاب پاکستان کی ساجشوں کو تباہ کرنے کے لیے سرکش ایجنسیوں نے کمر کس لی ہے پنجاب سے لگی سیما پر بی ایس ایف تمام اپائے کر رہی ہے ڈرون ایک سے دو کلومیٹر کے بیچ میں آتے تھے لیکن ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ پانچ سے چھے کلومیٹر بھی کیونکہ انہوں نے بڑے والے ڈرون کوٹا کاپٹر جو کہلاتے ہیں اس کو یوز کرنے لگیا ہے اس کی اڑنے کی کیپیسٹی زیادہ رہتی ہے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کس طرح تھے اس کو زیادہ ہماری پیٹرولنگ بڑھائی جائے زیادہ پیچھے کیمرے لگائے جائے زیادہ لائٹ لگائی جائے ایسے میں پاکستان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی کوئی کوشش کامیابی نہیں حاصل کر پائے گی اور اس کی ہر گستاکی کا قرارہ جواب بھی ملے گا چنڈگر سے ستیندر چوہار گرداسپور سے وشمبر بٹو اور حمدباد سے گوپی گھانگر کے ساتھ آج تک بھی رہو